اسلام علیکم گئیس اچھا آج جو میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ وہ ٹاپک ہے کہ ایمپورٹر جو ہے وہ پیمنٹ سے ٹیکس کی کس طرح کرے گا اچھا ہوا یہ ہے کہ ایمپورٹر کے حوالے سے جو دوہزار انیس بیس کا جو ایک جو بجٹ لانچ ورس میں کافی امنڈمنٹز ہوئی ہیں چینجز ہوئی ہیں ایون ان کا پورا جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے وہی چینج ہوئی ہے آل موسٹ تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں شیئر کروں کہ ایمپورٹر جو ہے وہ ٹیکسیشن اب کس طرح کرے گا اس پر ٹیکسیشن اب کس طرح ہے ایف بی آر جو ہے کرے گا اچھا ایمپورٹر سے مراد تو پہلے یہ ہے کہ جو فنش گوڈز ریڈی گوڈز جو مانگواتے ہیں اور لوکل مارکٹ میں سیل کرتے ہیں جو بیسکلی ٹریڈنگ کرتے ہیں اچھا اس میں تھا یہ کہ پہلے یہ جو ایمپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکس پیمنٹ کرتے تھے انکم ٹیکس وہ ان کا فائنل ٹیکس مانا جاتا تھا اور نیٹ انکم کے بیسس کے اوپر ٹیکس ان سے چارج نہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایمپورٹ سٹیج کے اوپر فائنل ٹیکس مانا جاتا تھا اور اسی طرح سے ان کے اوپر ٹیکسیشن ہوئی دی اب ہوا یہ ہے اس بجٹ میں کہ انہوں نے کچھ میں نے ایمپورٹن پوائنٹس لکھیں خوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے دیں اچھا تھا یہ کہ پہلے فائنل ٹیکس تھا اب انہوں نے فائنل ٹیکس کا رجم ٹرانسفر کر گے منیمم ٹیکس میں ان کو جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیا اچھا منیمم ٹیکس کیا ہے اچھا اب ہوگا یہ کہ فور اگزامپل ایمپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکس پیمنٹ کیا اور اب منیمم ٹیکس کیا ہے اب انہیں یہ کرنا پڑے گا کہ اب انہیں پروفیٹن لاؤس سٹیٹمنٹ بھی بنانا پڑے گا اپنی نیٹ انکم بھی کیلکولیٹ کرنے پڑے گی ٹیکسیبل انکم کے لئے اور اس کے اوپر سلیبز لگیں گے ٹیکس ریٹس کے تو ہوگا کیا کہ فائنل ٹیکس جو ایمپورٹ سٹیج کے اوپر پیمنٹ کیے ٹیکس کی اور جو ٹیکسیبل انکم کے اوپر ٹیکس کیلکولیٹ کریں گے دونوں کا ڈیفرنس لیں گے جو زیادہ ہوگا فر ایمپل فائنل ٹیکس اگر زیادہ ہے تو وہ پیمنٹ ہو چکا ہوگا اور اگر آپ کا ٹیکسیبل انکم کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے تو پھر آپ کو فائنل ٹیکس سے ہٹ کے کہ وہ ٹیکس آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہوگا کیا کہ آپ نیٹ انکم نکالنے کے لیے پروفیٹن لاؤس کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے خرچے جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا تو آپ کو خرچوں کو بھی اب لکافٹر کرنا ہے تو خرچوں کو لکافٹر آپ کریں گے کیسے اچھا پہلے تو یہ ہو گیا کہ فائنل ٹیکس سے ٹرانسفر ہو گیا میریمم ٹیکس میں اب آپ کو پروفیٹن لاؤس بنانا ہے پروپر آپ کو نیٹ انکم دکھانی ہے اچھا اب اس میں ہو گا یہ کہ آپ خرچے اپنے خرچوں سے مراد دیئے کہ خرچے اب آپ کو allow یا disallow ہو سکتے ہیں اچھا disallow کے صورت میں ہوں گے ان چیزوں کا آپ کو خیال لکھنا ہے جو FBR نے جو FBR نے جو جو guidelines دی ہیں payment کی حوالے سے transactions کی حوالے سے آپ کو اس کو follow کرنا ہے اگر وہ آپ follow نہیں کریں گے تو وہ خرچے آپ کو disallow ہو جائیں گے disallow کا مطلب direct آپ کی income میں add ہو جائیں گے اور جب آپ کی income میں add ہوں گے وہ خرچے direct تو آپ کی income بڑھ جائے گی جب آپ کی income بڑھ جائے گی تو جب اس پر tax کا rate لگے گا وہ زیادہ آ جائے گا اچھا اب ہوگا کیا سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھ رہا ہے withholding tax deductions اچھا withholding tax deductions اگر goods خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کریں گے اور اگر آپ services لے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی deductions کریں گے withholding tax کی اگر آپ کسی individual party سے کسی individual party سے اگر آپ goods خرید رہے ہیں جو کہ سال میں 75,000 روپے سے اوپر نہیں جائے گا تو 75,000 تک کی amount پر reduction at source جو withholding tax ہے اس کی چھوٹ ہے بٹ اگر 75,000 سے اوپر آپ سے زیادہ اس کی transactions کریں گے مطلب amount کی تو پھر آپ withholding tax deduct کریں گے اگر نہیں کریں گے for example آپ نے ایک party ہے اس سے goods purchase کیا اور وہ ایک لاکھ value گا ہے ایک لاکھ amount گا ہے تو آپ کو ساڑھے چار پرسنڈ کے حساب سے جو deduction at source پر tax ہے وہ deduct کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے وہ ریڈ ڈیفرنڈ انکم بڑھ جائے گی تو tax rate تیکس کا جو rate ہے وہ زیادہ apply ہو جائے گا اور آپ کا tax زیادہ آ جائے گا اسی طرح service کے اوپر ہے اچھا اگر آپ کسی سے کوئی service لے رہے ہیں کسی service provider سے تو اگر اس کی service سال میں 30,000 تک ہے تو اس پہ آپ reduction نہیں کریں گے tax کی but اگر 30,000 سے اوپر ہے individual میں total service کی بات نہیں کر رہا ہوں individual service provider کی بات کر رہا ہوں اسی طرح individual service اس کی بات کر رہا تھا جس سے آپ goods purchase کریں گے total نہیں individual party تو اگر service آپ نے لی ہے 50,000 کی سال میں اس پہ آپ deduction at source پر tax deduct کر کے اس کو payment کرنے اگر نہیں کریں گے تو وہ جو 50,000 روپے جو آپ نے خرچا کی ایکل کو آپ expense میں اس کو دکھائیں گے وہ FBR disallow کر دے گا direct آپ کی income اچھا اچھا second یہ ہے کہ جو transactions FBR نے govern کیا کہ banking channel سے ہوگا وہ اگر banking channel سے نہ ہوئی تو اس کا خرچ disallow ہو جائے گا for example single transaction جو ہے individual transaction 10,000 تک آپ cash کر سکتے ہیں اگر اوپر ہے تو آپ banking chanel کے through کریں پلس individual head اگر more than 50,000 اس میں آریے payment تو آپ banking channel کے through کریں پچاس ہزار تک آپ کو cash individual head میں اللہ ہو ہے اچھا اب سیلریز کی اگر بات کریں تو ظاہری بات آپ رہی ہیں تو آپ tax deduct کریں گے otherwise اگر tax deduct نہیں کریں گے تو expense allow نہیں کریں سیلری کا وہ آپ کی income میں charge کر دیں گے سیکنڈ سیکنڈ یہ کہ اگر cash سیلری پندرہ ہزار تک ہے تو آپ cash payment کر سکتے ہیں اگر پندرہ ہزار سے اوپر ہے فور ایک سولہ ہزار ہیں ساڑھے پندرہ ہزار ہے تو وہ بینکنگ چینل کے through کریں چیک کے ذریعے otherwise اگر cash payment کر دیں تو سیلری آپ پھر لاس میں یہ ہے کہ پہلے final taxation میں فال کر تھا importer اب جو ہے وہ minimum tax میں فال کر رہا ہے تو اب جو ہے audit بھی fbr آپ کا کرے گا اگر وہ satisfy نہیں ہوگا آپ کی تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو اپنی جو bank کی transactions ہیں ان کو proper maintain کر کے records proper maintain کر کے evidence لے کے چل نا ہے for example خرچوں کی بھی evidence لے کے چل نا ہے proper slips ہوں documents vouchers ہوں اچھا banking transactions میں for example اگر sales کے حساب سے آپ کو match رکھنا ہے inflow جو آپ کا آرہ ہے وہ sales کے حساب سے آپ کو match رکھنا ہے further کوئی آپ کسی کے پیس ڈلوا کے اگر نکل رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں تو وہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا تو اس چیز کا خیال رکھئے گا proper جو ہے اکاؤنٹنگ رکھئے گا records اپنے maintain رکھئے گا documents آپ اپنے proper رکھئے گا کیونکہ جب آپ FBR آپ کاؤڈٹ کرے گا تو آپ جسٹیفیکیشن دینے ہوگی وہ written documented ہوگی تو یہ چھوٹی چھوٹی موٹی چیزیں تھی جو میں نے سوچا میں discuss کروں share کروں further sale tax کے حوالے سے بھی amendments ہیں تو sale tax کی amendment میں فردر ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا بنا دوں تو اس حوالے سے وہاں پہ discuss کر لیں سیل tax میں بھی کافی changes ہوئی ہیں اور further income tax کے حوالے سے میں نے آپ سے discuss کر لیا اگر کچھ آپ کو پرابلم ہو تو نیچے کمنٹ کر پوچھ سکتے میں ایمیل نیچے اپنا mention کیا آپ ایمیل کر پوچھ سکتے ہیں thank you very much